اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کرایا نعمہ ہم آن لائن کس طرح عداج کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں کرایا نعمہ اندراج کے حوالے سے تمام تر جو سٹیپ تھے وہ آپ کو میں نے گائیڈ کیے تھے لیکن اس میں کافی سارا ایشو یہ آ رہا ہے کہ نمبرز پر کورڈ نہیں آ رہا ہے جو اوٹی بھی کورڈ آتا ہے ویریفیکشن کا وہ نہیں آ رہا کیونکہ پنجاب پولیس کی طرف سے نیو اپ ڈیٹ آ گئی ہے تو انہوں نے اپنا ایک ایپ لانچ کیا جس میں اب کرایا نعمہ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اب ایپ کے ذریعے ہوگی اور جو ریجسٹریشن صرف وہاں سے ہوگی اور جو پرنٹ آؤٹ ہے ہم وہ اسی ویب سائٹ سے ہی نکالیں گے پرنٹ آؤٹ جو اس کا ہے وہ اسی ویب سائٹ سے ہی نکلے گا باقی جو یہاں پہ ہم نمبر وغیرہ ایڈز کرتے تھے وہ جو ہے اس کی ساری جو پروسس ہے وہ اب ہم ایپ کے ذریعے کریں گے ایپ کا بھی مسئلہ چل رہا تھا تو ابھی دو دن سے تو ایپ کا جو ایشو تھا وہ بھی ایشو ریزولف ہو گیا ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے سمپل سا ایزی سی سٹیپ ہے وہ میں آپ کو گائیڈ کر لیتا ہوں اور تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنے گے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنا موبائل فون اوپن کرنا ہے موبائل فون اوپن کرنے کے بعد آپ نے گوگل پلے سٹور میں جانا ہے یہ پلے سٹور ہے نا تو آپ نے پلے سٹور میں جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پنجاب پولیس اپلیکیشن ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کرنے لیں میرے پاس آلرہیڈی انسٹال ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو آپ نے اوپن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں ایپ اوپن ہو رہی ہے یہ لوڈنگ ہو رہی ہے اس کا جو پرابلم تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا آپ کے پاس اگر نہیں چل رہی تو آپ اس کو انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کر دیں تو قرائداری کے لیے آپ اوپر اوپر پہلا فاسٹ اپشن ہے خدمت مرکز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے خدمت مرکز تو چوتھے نمبر پہ اپشن آ رہا ہے قرائدار ریجسٹریشن ٹینٹ ریجسٹریشن ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ڈوکومنٹس ریکوائیڈ ہونے چاہیے اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ کے پاس آئی ڈی کارڈز فوٹوز وغیرہ سارا کچھ پاس ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے جب اندراج کرنا ہے تو اس میں آپ نے ساری ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہوتی ہے جو کہ پنجاب پولیس کے ریکارڈ میں ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپلائی کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہی ہے پکچر کا اوپشن اگر آپ کے پاس بندے اویلیبل ہیں تو آپ آئیس کریں گے اگر نو کے پاس new آپ اپنی گالرریس اپلوڈ کریں گے کئی اپلوڈ کر رہا ہوں یہ میں اپلوڈ کھی تو اپ ڈوسرے دوسری پکچر پوچھ رہے اگر بندہ آپ کے پاس مجود ہے ڈرا في نو پا سانطول 교 Saints اپلوڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے جیسے اپلوڈ کر دی میں ویسے اگزمپل کے طور پر اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ اور یعنی کہ جو مالک مکان ہے اس کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کا مکمل نیم اور یہاں پہ آپ نے اس کا سن آف اگر میل ہے تو فی میل ہے تو ڈاٹر آف یا وائف آف ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے پھر اس کا آل گیا پھر اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر لکھنا ہے تو یہ میں فرضی لکھ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں کوئی بھی ٹیوڑھ کپ ایکزمپل یہ دیکھیں یہ میں کوئی بھی آئٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ کے Clixz کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کرے دار Wake کی ڈیٹیل لکھنی ہے یہاں پہ نام شناکتی cards نمبر لکھنا ہے پہلے آپ نے نیشنل ہے کیلکنی ہے پاکستانی ہے آفغانی ہے جو بھی خلف ہے اس کے بعد نام ولدیت ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر ہو گیا ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے یہ ایک وہ کیا کام کرتا ہے ایکٹر ہے گورمنٹ ایمپلوئیز ہے پرائیوٹ جو بے سیلزمین جو بھی ہے اینیون اس پوری لسٹ میں ساری ڈیٹیلز ہیں پڑی ٹھیک ہے اگر مزدور ہے تو لیبر کر دیں لیبر کر دیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اس میں ہے پڑا تو میں یہ سیلزمین کوئی بھی ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ تو اس کے بعد آپ نے یہ یہاں پہ کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو جو چیز آپ سے پوچھی جاری ہے آپ نے صرف وہیں ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے جو آپ کے پاس اپنی ڈیٹیلز ہے کریکٹ آپ نے بلکل ہوکے تو یہ میں یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کر دی ہے میں نے تو یہ لوڈنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے تھوڑا سا میرا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا سلو چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑا سا نیٹورک کا ایرر آ رہا ہے اس وجہ سے آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے آپ اگر وائی فی چلا رہے ہیں تو اس کو وائی فی کو بند کر کے اپنا ڈیٹے پر چلا لیں ڈیٹا اپنا موبائل کا ڈیٹا ہون کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے اب یہاں پہ پنجاب سبہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد سیٹی سیلیکٹ کرنا ہے کس سیٹی میں آپ رہتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد سیٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس یہاں پہ دین ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا یہ کمپلیٹ ڈیٹیل جو جو آپ سے پوچھی جاری ہے آپ نے وہ تقریباً پوری ڈیٹیل آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ فیملی ممبرز ہو گئے ٹھیک ہے فیملی ممبرز کتنے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا پرمنٹ جو آئیڈی کارڈ پہ ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں پریزنٹ ایڈریس جو آپ جہاں پہ آپ نے کرائے پہ مکان لیا وہ آپ نے پریزنٹ اپنے لکھے دینا ہے ٹھیک ہے ورکنگ ایڈریس لکھنا ہے بائیک کا نمبر جو آپ کے استعمال میں بائیک ہے یا آپ کے گھر میں جو آپ کے ساتھ کرائیدار آپ کے ساتھ رہ رہا ہے آپ کا ساتھی یا آپ کے بہن بائی تو ان کی بائیک کا نمبر ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سورسز لکھنے ہیں ٹھیک ہے یا یعنی کہ آپ کے ساتھ جو جو بندے رہ رہے ہیں آپ نے ان کی مکمل ڈیٹیل لکھنی ہے اگر آپ کے پاس ایک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ یہ پلس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو دوسرا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہ ایڈ کرنے کے بعد تو آپ نے تیسرے سٹپ پہ آجنے ہیں پروپرٹی ڈیٹیل کے جس پروپرٹی میں آپ کرائے پر رہ رہے ہیں آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے مکان مالک سے پوچھ کے جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ سارا کچھ گلی نمبر مرلا سارا کچھ آپ نے اگر آپ کو کمپلیٹ دے رہا تو کمپلیٹ ہاؤس لکھ رہے ہیں پورشن ہے تو آپ نے پورشن سیلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ ایک پورشن کا ایک ہی سو گیا دوسرا ہی سو جتنے بھی آپ کو تھرڈ فلور دے رہا وہ آپ نے سارا کچھ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اپنے سیٹی جو آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ڈسٹرک سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو اس پروپرٹی کا ڈسٹرک تحصیل ہے سٹی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کے ایک وال سیلیکٹ کرنا ہے پروپرٹی ایڈرس لکھنا ہے کمپلیٹ یہ تو میں فار اگزمپل کے لیے کچھ شوٹ شوٹ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے پھر پولیس ٹیشن بھی سیلیکٹ کرنا ہے اس میں جو آپ کو وہ پولیس ٹیشن کے قریب ہو اس کے بعد آپ نے یہ فائل سب میٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں تو سب میٹ نہیں کرنا میں نے اگزمپل کے لیے بنائی ہے اس کے بعد آپ نے پھر واپس پنجاب پولیس کی اپ پہ جانا ہے یہاں سے آپ دیکھیں نیچے لاسٹ میں آپشن آ پرنٹ کا تو پرنٹ آپ نے یہاں پہ ہی لینا ہے ٹھیک ہے اسی ویب سیٹ سے آپ پرنٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ویسے ایپ سے بھی پرنٹ مل جائے گا لیکن آپ ایپ سے بعض اوقات موبائل پہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ویب سیٹ پہ آگئے دوبارہ ٹھیک ہے یہ آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے پرنٹ کی اپشن پہ تو یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے قرائدار کا شناختی کارڈ نمبر لکھ کیونکہ ڈیٹیلز میں کسی کی پرسنل ڈیٹیلز آپ سے شیئر تو نہیں کر سکتا اس لیے میں وہ اگزیمپل کے لیے آپ کے سامنے بنائی ہے اور یہ میں جو اریجنل میں نے اس سے پہلے بنائی ہے وہ اس کے میں نکال رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مالک کا شناختی کارڈ نمبر اور یہاں پہ مالک کا موبائل نمبر ٹھیک ہے یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پرنٹ کریں کہ بٹن پہ کلک کر دینا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے تو یہ لوڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ نیچے địول ہوگیا اس کو بند کر دیتا ہوں وہ شکریہ آپ کے تاونت کا لوڈ کرنے کا شکریہ ٹھیک ہے اب اس کو نیچے سے open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو چیز ہے آپ کے سامنے اوریجنل آپ کے سامنے میں نے بنایا کوئی ایران نہیں ہے ایران ختم ہو گیا ہے اپ ڈیٹ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب کوڈ کا سسٹم سارا ختم ہو گیا ہے کوڈ کی پرابلم ختم ہو گیا آپ نے ایپ سے کرنا ہے ایپ کا کوئی مسئلہ رہا ہے تو آپ کو ایپ انسٹال کر کے اس کو انسٹال کر دیں دوبارہ یا اس کو اپ ڈیٹ کر دیں شکریہ